اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ہماری ولوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے تو کیا چل رہا ہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چارٹ چل رہی ہے بھائی زبردست والی چارٹ تھی جو کہ اپیا نے روزے پہ بنائی تھی اور اس کے بعد پھر ہم انجوائی کر رہے تھے کیونکہ اس ٹیم پہ افتار ٹیم پہ کھایا نہیں تھا تو نماز کے بعد پھر دل چاہنے لگا کہ یار کھایا جا اچھا پینے نے اس کو مکس کر دیا تھا اس لئے اس کی آپ کو شکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی حالت آپ کو تھوڑی سی پتلی لگ رہی ہے یونکہ وہ تھوڑی سی ڈرائی ہو چکی ہے اور دھائی وغیرہ کو سب چیزوں کو میں نے مکس کر دیا تھا اور نورملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ روزے کے ٹیم پہ اتنا کچھ کھایا نہیں جاتا لیکن اس کی کچھ دیر بعد مطبع ایک دو گھنٹے بعد دل چاہتا ہے چلو آؤ چاٹ چک لیتے ہیں چلو آؤ کھاتے ہیں یہ بہت سائے لوگوں نے لگے گا چلو آؤ کھاتے ہیں یار وہ رو رہے ہیں چلو آؤ کھاتے ہیں کیا آپ لوگ ایسا کرتے ہیں یار وہ رو رہے ہیں چلو آؤ کھاتے ہیں اچھا خیر یہ ہو گیا ہماری فائنل لوک لیکن اس کا چاہٹ کا ایک مزدار بنی تھی زبردست والی جبکہ وہ بزار والی بوندی چاہٹ تھی اس میں چھولے وغیرے اعت کر کے بوندی چاہٹ نہیں تھی بزار کی بوندی تھی اس سے ہم نے بوندی چاہٹ بنائی تھی یہ بات جمعہ بالکل صحیح بولنا چاہیے آچھا آج کا ولوگ بڑا انٹرسٹنگ سا ولوگ ہے اور ہمارے ساتھ ایکسپیرمنٹ ہوئی ایک طرح سے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے آج اور آپ لوگوں نے لاستک ضرور دیکھنا ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو نا آپ لوگوں نے لاستک ضرور دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ایسا کہ ہم کونسی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ لاستک دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا اچھا جی یہ ہے لیٹ نائٹ کہہ سکتے ہیں تقریباً ساڑھے دس یا گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو نا اس ٹائم پہ ہو رہی تھی فش فرائے جو کہ ہم نے فریز کر دی تھی آپ لوگوں کو دکھائی بھی تھی ہم نے اس کو فریز کر دیا تھا اور کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو اس کو فرائے کر رہے تھے امی نے بنائی ہوئی تھی کتلیاں تو ابو کتلیاں اور دال میں ابو تو نہیں کھا سکتے ان کو آلو نہیں پسند میری طرح اور دال نہیں پسند لیکن مجھے پسند نے دالنا تو خیر ابو کی جیسے فش نکال لیتی ہیں امی نے اس کو امی فرائے کر رہی تھی ساتھ میں روٹیاں بھی پک رہی تھی اور دستخان لگا لیا تھا سب لوگوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا صحیح بات ہے اپیہ کا گلہ خراب ہے اور پلیز خیال لکھے گلہ بہت دنوں سے خراب ہے ہم لوگوں کا اور ہمارے گر میں سبی کا گلہ خراب ہے مطلب دوائی بھی کھا رہے ہیں انٹی بائیٹنگز بھی لے لی لیکن نہیں صحیح ہو رہا پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہاں بس جوشاندہ نہیں پیا ابھی تک لوگوں سوچتے ہیں جوشاندہ پیئیں گے اور بھول جاتے ہیں یہ تو ہو رہا ہے واقعی میں ہو رہا ہے اتنی سائی چیزیں مطلب میڈیسن وغیرہ سیرپ کی دو بوٹلز ختم کر لی بتائیں ذرا آپ لوگ کہاں سی اتنی ہو رہی تھی اور سردیوں میں بیمار نہیں ہوئے لیکن جب یہ سردیاں جا رہی ہیں نا آلمسٹ چلی گئی ہیں اس کے بعد ہمارے گھر میں سب لوگ نے ایک ایک کر کے نا آپ کہلیں بیمار ہونا سٹارٹ ہوئے مطلب بہت زیادہ بیمار نہیں ہو کہہ لیں تھوڑا سا فلو ہو گیا یا پھر فیور ہو گیا ہلکا پھلکا سا اس طرح سے سب لوگ تھوڑا تھوڑا سا بیمار ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جو نزلہ اور خانسی ہے یہ جا نہیں رہی اور کافی ہم لوگوں نے آپ کہلیں جتن کر لی ایک جتن رہ گیا ہے کہ ہم نے اپنے گلے کا تھوڑا سا اس کو تر رکھنا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو شاندہ پینا ہے اور شہد وغیرہ استعمال ہم لوگوں نے نہیں کیا روز سوچتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پا رہے خیر اچھا یہ ہے نیکس ٹی مورننگ اور ہم ناشتہ کر رہے تھے اور نہیں یہ نیکس ٹی نہیں یہ آج کا دن ہے مطلب صبح سے ہی میں نے ولوگ سٹارٹ کر دیا تھا بیچ میں ایک دن میں سو گیا اچھا خیر ہم ناشتہ کر رہے تھے ناشتے میں صرف ہم نے سلائس پہ بٹر لگا کے کھا لیا تھا اور چائے پی لی تھی کبھیں کبھار سمپل ناشتہ بھی کڑ دینا چاہیے ایک سلائس میں بھی ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے کبھیں کبھار ایک پاپا بھی کھا لیتے ہیں کبھیں کبھار ایک بسکٹ بھی کھا کے ہم صبح کر لیتے ہیں کبھائیں اگر موت خراب ہو یا مطلب ہوتا ہے کہ کبھیں کبھیں دلچا Gordon نہیں دلچا رہ ہوتا ہے ڈیلی ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے کبھیں 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 ایسے بھی دن گزرتے ضروری نہیں ہے روزانہ کچھ دھڑکتے پڑکتے ناشتے کریں اور کہتے ہیں مطلب ڈیلی کا ضروری نہیں ہوتا لیکن دھڑکتے پڑکتے بولتے بولتے گاجر کا حلوہ آگیا اگر سے سامنے آگیا تو میرے نا الفاظ ذرا نا مکس ہونے لگے اچھا خیر یہ دوپیر کا ٹائم ہی اور زویا گاجر کا حلوہ گرم کر رہی تھی کیونکہ دلچارہ تھا کھانے کا گاجر کا حلوہ کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور امی نے روٹیاں بنا لی تھی اور ساتھ میں بنا لی تھی گو بی گوشت اور کافی مزیدار سے بنا ہوا تھا گو بی گوشت تو میں نے گرم کر لیا تھا کہ گو بی گوشت کھانے کے بعد مو زرہ سلونہ کر لیں گے آئی 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 میتھا کر لیں گے سارے اردو ابھی آ رہی ہے زویا اکھو را پتہ نہیں کیوں آج نکل رہی ہے آج زوڑ سے اردو نکل رہی ہے میری اچھا خیر اور یہ گاجر کے حلوے کی ریسپی آپ لوگوں نے نوڈ ڈاؤن تو کر ہی لی ہوگی اگر نہیں کری تو آپ لوگ دعوت بلوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو پوری ریسپی ملے گی پانچ کلو گاجر کے حلوے گاجر کا حلوہ بنایا تھا اور سارا کھالیاں ہم لوگوں نے نہیں نہیں اتنی ہی بچائے دیکھ لیں ہاں نا وہ تھا تو نہیں سارا کھالیاں ہم لوگوں نے ہماری صحت کا راز ہاں کھالیاں میں جیسے کہ میں نے بتایا گاجر کا حلوہ تو گرم کر دیا تھا اور ساتھ میں تھی گو بی گوش جو کہ کافی مزدار سا بنا ہوا تھا ویسے میں نے امی سے کہا تھا امی پلیز چاول بنا لے بہت دل چاہ رہا ہے لیکن نا گلے بھی خراب ہو رہے تھے سب کے گلے میں خراش ہو رہی ہے تو امی نے منع کر دیا تھا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی چاول کھانے کی ویسے ابھی دو چاہر دن پہلے چاول ہی کھائے تھے تم لوگوں نے تو چاول کے ساتھ بہت مزدگی لگتی ہے گو بی گوش تو بہت اچھی لگتی ہے گو بی گوش آنے لگا دیکھ کر رائس کھانے کا لیکن ابھی ہم بھی اجازت نہیں دیں گی ہمیں رائس کھانے کی لیکن پتے کیا ہو رہا ہے ہم آئی ساتھ ہم نا ذرا سا گلت صحیح ہوتا ہے ہمارا پھر ہم ٹھنڈا پانی پی لیتے یا پھر کوئی جوز پی لیتے گرمی بھی تو ہو رہی ہے گرمی بھی تو ہو رہی ہے تو دوپیر میں اگر ہم بہار نکلے ہوئے ہوں یا بہار سے کچھ پی پا لیتے ہیں پی پا لیتے ہیں مطلب میں بتاتی ہوں گنے کا جوز سلائس جوز بغیرہ بغیرہ پانٹا میرینڈا پیپ کی چیزیں ہم لوگ لگ لیتے ہیں دیکھیں درہ آٹھ میری مردودی دلی ہے اور آج آپ یہ کی الفاظ ہلتے نکلے ہیں پسلے بلوگ میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم نے کوئی بہت لام کاف کا کچھ نہیں بنایا ہوا یا پھر خرچہ نہیں کیا ہوا لام کاف سے مراد یہ کوئی بہت بڑا سارا تیر نہیں مارا مطلب ہاں تیر نہیں مارا کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا مطلب لوگ ہوتے ہیں بہت بڑا چڑاکیوں کر کے بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے تو ہم لوگ کچھ اسی طرح کی اردو بولتے ہیں مہاجر لوگ ہیں اچھی اردو بولنا جانتے ہیں دوڑی سی کیا کریں اچھا خیلی در ہم لوگ آئے تھے جمعہ بزار کافی عرصے بعد اور کافی سالو بات کافی سالو بات نہیں سالو کچھ مہینوں پہلے بھی ہم نے چکر لگایا تھا تو کیا کرتے ہیں اچھا ہمارے نا پہلے ہم آیا کرتے تھے جمعہ بزار نا ہماری عادت چھوٹ گئی کرونا کے بعد سے نا مطلب ایسا ہوتا تھا دو تین مہینے میں ایک چکر امی کو بڑا شوق کے والے بزاروں میں آنے کا تو امی کی بھی آجا چھٹ گئی تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی نہیں آتے اب امی نے کہا تھا کہ ان کو نا سبزی خرید نہیں ہے تو نا آج جمعہ کا دن ہے جمعہ بزار چلیں گے تو ایسی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا تو امی نے کہا تھا میں بھی چلوں گی ساتھ تو تم لوگ ادر جا کے سبزی خریدوں گے ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں اب ادھر پیسی ڈسکیشن ہوا تھا اور پلان بنیا جانے کا اب خیر ہم لوگ یہاں پہ پہنچے پہنچے تو پھر ہم نے بولا چلو پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیا اور کیا ویرائیٹی آئی وی ہے اور کس طرح کا سمان آئے ہوئے ویسی ہم بہت سائی مارکٹ وغیرہ گھومتے رہتے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں برطنوں کی ویرائیٹی بھی دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پرائزز میں کتنا ڈیفرنس ہے کیا واقعی یہ بچت بزار ہے کیونکہ یہ والے بزار جتنے ہوتے ہیں منگل بوت جمعہ ہفتہ جتنے بھی دن کے بزار ہوتے ہیں کہا جاتا ہے یہ ہے بچت بزار لیکن ہمیں یہاں آکے ایسے بڑے والے شوکٹ لگے مطلب کہاں سے بچت بزار کہیں سے بھی بچت بزار نہیں اچھا یہ جو باکس دکھ رہے ہیں تینوں باکس نو سو روپے کے تھے امیجن کریں کیا کون سا بجت بدا رہے گے کیونکہ دیکھیں یہ والے جو تین جار کا جو سیٹ ہے یہ آپ کو چیز پہ یا امتیاز پہ اس سے کم ریٹ پہ مل جائے گا کیونکہ ہم نے خود خرید ہیں ہمارے پاس یہ والے باکسز ہیں اور اچھا یہ جو سٹال تھا تو یہاں پہ ہم جو چیز پوچھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں بھائی صاحب وہ کہتے ہیں ساڑھے چاڑھ سو روپے مطلب یہ جو سپائیڈر ہے وہ بھی ساڑھے چاڑھ سو روپے اویل کی باٹل ابھی دکھائی تھی اپیا نے وہ بھی ساڑھے چاڑھ سو روپے کی جبکہ وہ پلاسٹک کی تھی اور ہلکی کولٹی کی تھی یہ نہیں تھی کہ کوئی بہت مزیدار اچھی والی کولٹی ایسی نہیں تھی تو خیر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی اور ہم دیکھ رہے تھے چیز اٹھا کے پوچھ رہے تھے اور بڑی بڑکلوں ہم سے پوچھ رہتے اور رکھ رہتے پوچھ رہتے اور رکھ رہتے اپنا بہت سارے لوگ ہماری اس بات سے پتہ نہیں شاید لوگوں کو برا لگے کہ ہم اس بزار میں جا کے یہاں کی برائی کرے برائی کرنی کی بات نہیں ہے بچاری غریب عمام کو اور مار دیا ہے اس طرح کے لوگوں نے کہ اگر آپ بچت بزار لگا رہے ہیں تو آپ اتنا منافق اس بات کے لئے کمارے ہیں اور جو بچارے بہت غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی حمد بھی نہیں ہوتی مالز وغیرہ جانے کی وہ اسی طرح کے بزاروں میں جاتے ہیں بچارے وہ نا امید ہو کے گھروں پر لٹتے ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں نے ہر چیز کے پرائیس ڈبل ٹرپر اور کچھ پانچ گنا زیادہ لگائے ہیں اب یہ دیکھیں ہاں یہ والا شوس میں دیکھا ہوں میں نے بولا چلو تھوڑی سی اب اتنا سمجھ میں آئی گیا ہے تو میں ذرا ویڈیو بنا کے تھوڑا سا آپ کو بتاتی بھی جاؤں سنیکر کے پرائیس پوچھے تھے تو یہ ساڑھے چار سو روپے کا تھا جبکہ وہ سیکنڈ ہینڈ تھا اور جبکہ ہم چیز سے یا کہیں اور سے بھی پمپ اگر لینا چاہے ہم نیو برینڈ لیتے ہیں فائف انڈیٹ کی مل جاتی ہے آرام سے آپ اس کو چلائیں سال دو سال ایزی لی چلتی ہے وہ ایسا نہیں کہ یہاں پہ سلپرز بھی وہ چار سو پانچو روپے کی دے رہے تھے مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ بچت بدار جبکہ ایسا تھا ہم لوگ پہلے آیا کرتے تھے اچھی ریزنیبل چیزیں مل جائے کرتی تھی یہاں سے ایسا نہیں کہ نہیں ملتی تھی ہم لوگ یہاں سے پلاسٹک کا سوان اور بہت ساری چیزیں امی خریدتی تھی پچھلی بار میں آئی تھی کپ مہینوں پہلے تو ہم لوگوں نے کپ وغیرہ خریدے تھے کچھ باؤلز وغیرہ خریدے تھے یہاں پہ سے ہمیں اچھے لگے تھے لیکن ابھی تو کچھ زیادہ ہی لوگ دماغ خراب ہوئے اصل میں وہ رمضان کو ٹارگٹ بناتے ہوئے کیونکہ بہت سائے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی کر دیتے ہیں کہ ہر کسی کی پہنس سے وہ دور ہی ہو جاتی ہیں چیزیں اب یہاں پہ جیسے یہ کروکری والی جو رکھی ویڈی سارج کی یہ سیکنڈ انڈ کروکری ہے اور یہ پتھان بھائی اکثر اس طرح کے سٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یار انہوں نے اتنے زیادہ ریڈ بتائے ہوئے ہوتے ہیں ہر چیز کے ایک میں نے گلاس کی باٹل پوچھی تو انہوں نے کہا 900 روپیس کی مطلب 600 روپیس کی مجھے ایزیلی کسی اچھے مارٹ سے مل جائے گی اور اگر مجھے لینی ہے 900 روپیس کی تو میں نہیں لوں میں کیوں کسی کی استعمال شدہ لوں یہ ہلکا سا یہ لوگ یہ جو سمان ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیمیج ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے جب بھی یہ وعدے جو بچت بدار وغیرہ ہوتے ہیں یہاں لگی بھی ہوتے ہیں اور اس پہ بھی یہ لوگ اتنا زیادہ منافع لے رہے ہیں بہت حیرت ہوئی اور یہاں پہ مجھے ایک اور چیز پہ بڑی حیرت ہوئی جیسے یہ چینز وغیرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ جھوڑی دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ جھوڑی پوچھی تھی تو انہوں نے ایک جھوم کا بتایا تھا ساڑھے چار سو روپے کا اور یہاں پہ جو چین بھی ہے یہ بھی ساڑھے چار سو ساڑھے پانسو روپے کی انہوں نے بتائی جبکہ ابھی ہم پاری مال سے لے کر آئے تھے کچھ دھائی سو روپے وہ بہت اچھی کالٹی کی ہے اور ایک اور چیز ہے رہت رنگیز والی بات یہاں پہ انہوں نے جوگرز کے پرائز پوچھے اور اس جوگرز کے پرائز یہ جو ریٹ کرر کا دکھ رہا ہے آپ کو اس کے نونے کا ساڑھے چار ہزار روپے میں نے سر پکھڑ لیا میں نے کہا ہمی باہر چلے میرا تو سمجھ بھی نہیں آرہا یہ لوگ کر کیا رہے یہ مہنگا کہا سے مطلب یہ یوز ہوا ہے سیکرڈ انڈ سامان ہے مطلب لنڈا کا سامان ہے اور اس کی اتنے زیادہ پرائز بطا رہے ہیں ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے چھم ٹوکے والا جو لگتا ہے نا جمعہ بزار وہاں گئے تھے ٹوکے کے جو سٹاپ کے پاس رکھتا ہے نوٹ نازم آباد میں تو مطلب اتنی زیادہ مطلب ہم لوگوں نے سٹائلوں سے شوز وغیرہ خریدے تھے یار ہم ان تھاؤزن روپیز کے دھائی ہزار روپے کے خریدتے ہیں ہم تین ہزار روپے کے خریدتے ہیں نئے نئے اور یہ مطلب پرانا ہاں انٹچ دائیڑ سے بات ہے نئے خرید رہے ہیں اور یہ لوگ کرتے ہیں پرانا ہوتے ہوئے بھی ساڑھے چار ہزار روپے پاگل ہو گئے گا واقعی میں اتنی کوئی دماغ خراب ہو رہا تھا گصہ آنے لگا تھا اور یہی افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہماری جتنی مطلب جو گریب طبقہ ہے اور وہ آتا ہوگا وہ تو اتنا ڈسپوائنٹ ہوتا ہوگا آپ میڈل سب کا بھی اتنا پاگل نہیں ہیں کہ یہاں پہ جا کے اپنے پیسے برباد کرے گا اور اتنی زیادہ اور پھر ان لوگوں سے آپ بحث کریں یا آپ کم کروائیں پیسے تو کتنے کم کر لیں گے پیسے دس بیس روپے حد پچاس روپے اس سے زیادہ تو نہیں کریں گے اچھا یہ جگز ہوئے انہوں اٹھا کے ان سے پوچھیں انہوں نے کہا بارہ سو روپے کا مطلب یہ اس کی کالٹی آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ بارہ سو روپے والی نہیں ہے اور یہاں پہ اچھا برینڈڈ کاسمیٹک یہ مجھے اتنا غصہ آیا تھا کیونکہ زہر چی بات ہے آپ لوگ کو بھی پیچان ہوگی برینڈڈ کاسمیٹک کی تو نا یہاں پہ میں نے مس روز کی وہ شیڈز وغیرہ رکھے ہوئے تھے یہ پرفیوم تھا پتہ نہیں کیا تھا آئی ڈونٹ نو اور میں نے وہ پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ سو روپے کا اب آپ یہ بتائیں ایک برینڈڈڈڈ وہ آپ کو شیڈ سو روپے کا کیا ملے گا اور کہہ رہے ہیں یہ گیرنڈڈڈ ہے یہ برینڈڈ ہے اور بلکل اوریجنل ہے یہ کوئی کاپی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مطلب وہ بہت دعوی سے گیرہ رہے تھے اصل میں بتائیں ان لوگ کا جو جتنے بچت بزار ان لوگ کا دماغ خراب کیوں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے آج کل جتنے ولوگرز وغیرہ ہیں اور وہاں پہ اگر جاتے ہیں وزٹ کرواتے ہیں کسی بھی شاپ کا یا کہیں بھی بچت بزار میں جاتے ہیں تو وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں ان کہتے ہیں آلے اتنا سستا وہ سامنے ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا سستا بہت سستا ہے یہ تو بچت ہے یہ تو اتنی بچت ہو جائے گی اب یہ بتائیں چار چار سو روپے کی پیلٹس ہیں لیکن وہ کوئی اوریجنل تھوڑی ہیں اس کو رییکشن نہ ہو جائے مطلب بہت دماغ خراب ہوا میرا جا کے ہم دینہ ہی سٹوریش باکسز پر پوچھے انہوں نے کچھ ساڑھے چھ سو روپے کے بتائیتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ ان کی قولیٹی بھی اچھی نہیں تھی اور کہ کہتے ہیں ہمیں ادھر بہت زیادہ ایکسپنسیف لگی ہر چیز نہ تو خیر ہم لوگوں نے یہاں سے کوئی چیز نہیں خریدی تھی ارادہ ہو رہا تھا خریدنی کا ایک میں نے باسکٹ مجھے خریدنی تھی اپنی دراز کے لیے تو ہم لوگوں نے اس کے ریٹ پوچھے تو انہوں نے زیادہ بتائی میں نے اس سے بہتر تھا ہم ڈالر شاپ گئے وہاں سے لے لیتے وہاں سے ہمیں پھر بہت اچھی کالیٹی کی چیزیں مل گئی تھی اور سستی مل جاتی مطبب ون ڈالر میں آپ کو ہر چیز مل رہی تھی اور کیا چاہیے یہ والی باسکٹ کی بات کر رہی ہوں اگر 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 ڈالر مہنگا بھی ہو گیا چلو ہمیں ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں مہنگائی ہو گئی ہے لیکن اتنی نہیں ہوئی کہ آپ ہر چیز کے پرائز ڈبل ٹرپل کر دینا کیونکہ اور جگہوں سے بھی تو سستی چیزیں مل رہی ہیں پتہ ان لوگوں کو نام رکھ لینا چاہیے بڑا بڑا بینار لگا دینا چاہیے یہ بچت بزار نہیں ہے یہ ہے لوٹ مار بزار کیونکہ یہ لوگ لوٹ رہے ہیں یار سیریوس میں اور ان سے اگر آپ وہ نے تھوڑی سی بارگیننگ کا اور ان کی آنکھیں اتنی چڑھ جاتی ہیں کہ سے لینا ہے تو لے نہیں تو آگے بڑے ہاں مطلب بتمیزی سے اس طرح سے کر کے واقعی میں بہت زیادہ ایسی جگہوں سے پہ جاننے سے بہتر ہے آپ کسی بہتر جگہ پہ چلے جائیں لیکن بہت سارے لوگا اویرنس نہیں ہوتی کونسی جگہیں کہاں کہاں لیکن پھر بھی یہاں پہ بہت زیادتی کی جاری ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جن کو اویرنس نہیں ہے جن بچاروں کو اویرنس نہیں ہے جن لوگوں کے گھر میں بہت ساری ایسی فیملیز ابھی تک ہے جن کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں یوز کیا جاتا یا ان لوگوں کو نہیں پتا انٹرنیٹ کے بارے میں مطلب نہیں اجازہ ان کو استعمال کرنے کی تو ان لوگوں کا بچاروں کو کیا ہوتا ہوگا کوئی بھی گیم کھیل جاتا ہوگا ان کے ساتھ مطلب بہت سستی چیز مہنگے میں بیش دیتا ہوگا اب یہاں پہ پلیٹس تھیں اس کے ریٹ بہت زیادہ تھے ان پلیٹس کے لیکن ان کی کالیٹی ذرانی اچھی تھی بنیزبت اس کے جہاں پہ ابھی ہم ڈالر شاپ یہ ادھر ادھر جاتے ہیں ادھر بہت اچھی کالیٹی کی پلیٹس وغیرہ رکھی بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہم خریدتے ہیں تو ہمیں اندازہ آئے اور ایسی بات نہیں ہے پہلے ہم نے یہ والے بزاروں سے خریدا ہے پہلے ہم نے یہاں سے ہم جایا کرتی تھے مطلب جیسے فروٹ سیٹ ہم لیتے تھے یہاں سے لیلیا کرتے تھے رمضان کیلئے بہت اچھا ملتا تھا ابھی مجھے ان کی کالیٹی اچھی نہیں لگی راستے میں جو جو شاپ آئی ادھر رکھے ہم نے تھوڑا سا پوچھا ضرور تاکہ ہمیں بھی پتا ہو اور امی کو بھی پتا ہو امی جبکہ اپنے ساتھ پیسے ایسے لگی گئی تھی اور ان کو یہ تھا وہ ان کو کچھ اچھا لگے گا تو وہ لے لیں گی انہیں کچھ سبزیاں وغیرہ لینی تھی خیر ہم باہر نکلے تو ہم نے سبزیاں وغیرہ نہیں لیں کیونکہ سبزیاں بھی بہت مہنگی تھی ہاں یہاں سے ہم نے تھوڑے سے فروٹس لے لیے تھے کیونکہ وہ ہمیں تھوڑے اچھے لگے تھوڑے بیتر پرائز میں لگے اور جگہ اسے نا تو وہ ہم لوگوں نے یہاں سے لے لیے ادھر وائز اور کوئی چیز نہیں لی ہم نے اور اس کے بعد لاسٹ میں اس سٹال پہ آئے تھے یہاں پہ یہ تین لولیز خیرہ بچپن کی کھائی بھی اور کچھ بھی ہم نے نہیں لیا تھا سفروٹس لیے تھے اور یہاں سے اپنے چپس لیتی بس اور کچھ ٹاپ اپس لیتی ہاں بس یہ لیتا فی الحال آخر کا جو ہمارا کنکلوزن ہے اس طرح کہ بچت وزار میں پلیز نہ جائیں اپنے پیسوں کو سیف کریں کوئی اچھی جگہ سے کوئی دھنگی جگہ سے جا کے اپنی خریداری کریں کیونکہ یہاں پہ آپ اپنے پیسے ہی یہ پلاسٹک کا جتنا سامان ہے اس سے بہتر آپ لوگ نا لالو کھسے جا کے لے لیں گے تو پھر آپ کو ریزنیبل پرائیس ہمارے گھر کے پاس شاپس بنیمی ہیں اتر بھی بہت اچھی کالیٹی میں اور بہت کم ریٹ میں چیزیں مل جاتی ہیں مطلب اس بزار سے اگر میں کمپیئر کروں آپ لوگ کا کیا خیال ہے مجھے ضرور بتائیے گا میرا دل اتنا خراب ہوا نیکس ٹائم میں نہیں جاؤں گی باقی میں نہیں پہلے ہم کافی جایا کرتے تھے جیسے کہ میں نے بتایا لوگ ڈاؤن کے بعد سے ہماری عادت چھڑ گئی لیکن یہ کہ اب بالکل بھی میرا ارادہ نہیں ہے جانے کا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے آپ لوگا کیا خیال ہے مجھے کمپنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس بارے میں اور بس ہم گھر آگئے تھے گھر آنے کے بعد میں نے آپ کو دکھایا کہ کیا لے کر آئے خالی فروٹس وغیرہ لے کر آئے تھے ٹوپ اپس لے کر آئے تھے اس کے بعد گھر آکے سکون سے بیٹھ کے چائے بھی کیونکہ دماغ خراب ہو گیا تھا اور غصہ آ رہا تھا اس لیے بڑا بڑت سے چائے بھی اور بس ریلیکس کیا اور بس یہی پہ کر دیں گے آج کے ولوگ کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکیو فر واشنگ اللہ حافظ